بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات زین مرور لائف ہسٹری چینل میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے امید ہے کہ میرے دیوئی معلومات آپ کی معلومات میں انشاءاللہ ضرور اضافہ کرے دیں خواتین و حضرات آج آپ کو میں سکرات کی لائف ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کس طرح کا انسان تھا اور کس طرح اس نے لائف گزاری سکرات دنیا فلسفہ کا سب سے عظیم معلم ہے جس نے پانچویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی ملاد مسیح سے چار سو ستر سال پہلے یونان کی معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا اس کی اتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں تاہم افلاتون اور ماباد فلسفہ کے حوالے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا جس نے حبل وطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور دادے شجاعت پائے تاہم اپنے علمی مسائی کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے تعلق نہ تھا احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی و روحانی بزرگ کیسی تھی فطرتن سکرات نہائیت علی اخلاق و صاف کا حامل حق پرست اور مصنف مزاد استاد تھا اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غروف فکر کے باعث اخیر عمر میں اس نے دیوتوں کے حقیقی وجود سے ہی انکار کر دیا جس کی پاداشت میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے تین سو نینانوے قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی اور سکرات نے حق کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا خواتین حضرات سکرات کا باق سنگے تراش اور ماں دائیہ تھی دونوں مل کر جو کماتے تھے وہ ان کی بزر بسر کے لیے کافی تھا سکرات کو نوجوانی میں کبھی فکر معاش لاحق نہ ہوئی اس نے فلسوا میں درخ حاصل کیا ابتدا میں اسی طبعی فلسفے سے لگاؤ تھا جو رفتہ رفتہ بلکل ہی سر پڑ گیا اور اس کے بجائے کہ یہ معلوم کرنے کی چٹک لگی کہ زندگی بسر کرنے کی وہ کونسی روش ہے جسے انسانوں کے لیے سب سے مستثن قرار دیا جا سکتا ہے خاصی عمر کا ہو جانے کے بعد اس نے زین تھیپی نامی ایک عورت سے شادی کی اس کا نام یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور جہیز میں کچھ نہ کچھ نفتی لائی ہوں گی زین تھیپی کی بد مزاجی اور جھونجل کی افثانیں بہت مشہور ہیں تندخوئی کہ یہ قصے شاید روایتی ہو سکرات ایسا شوہر یقینا نہیں ہوگا جس کے ساتھ نبھا کرنا آسان ہو یہ حقیقت بھی منہوض رکھنی چاہیے کہ زین تھیپی کو سکرات کی غیر دنیا درانہ مسروفیات کی وجہ سے تنگی اور ترشی سے گزارہ کرنا پڑتا ہوگا خواتین و حضرات سکرات نے دنیا کو ایک نئے انداز محبت سے متعرف کروایا اس کا طریقے بحث فستائی قسم کا تھا مگر اسے مناظرہ نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ اپنی بحث اخلاقی نتائج تک پہنچتا اور حقیقت ثابت کرتا وہ پے در پے سوال کرتا اور پھر دوسروں پر ان کے دلائے تضادات ایاں کرتا اور یوں مسائل کی تہہ تک پہنچ کر منتقی اور مدرل جواب سامنے رہتا مثلا سچائی کیا ہے عمل کیا ہے انصاف کیا ہے خواتین و حضرات سکرات کے زیندگی کے بارے میں کوئی زیادہ مواد میسر نہیں ہے سکرات کے دوستوں اور شاگردوں نے اس کے زیندگی کے بارے میں جو کچھ اپنی تحریروں میں بیان کیا ہے اس سے ہی سکرات کا سواہی خاکہ تیار کرنے کی کوشش کی گئی سکرات کے لڑکپن کی ذہانت اور تکلیقی صلاحیت کے حوالے سے ایک واقعہ سکرات کے بچپن کے دوست اور ہم مکتب کرائیٹو نے بیان کیا ہے کرائیٹو کا کہنا ہے کہ میں اور سکرات ایک دن کمہار کے چاک کے پاس سے گزر رہے تھے کمہار نے نرم نرم ملائی مٹی کا ایک لوندہ چاک پر رکھا چاک کو تیزی سے گھمایا اور مٹی کے لوندے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کچھ اس طرح سے حرکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خوبصورت مرتبان مٹی کے لوندے کی جگہ پر نمودار ہو گیا سکرات نے کہا ابھی تو یہ چاک پر مٹی کا لوندہ تھا یہ خوبصورت مرتبان آخر کہاں سے آ گیا پھر خود ہی کہنے لگا ہاں یہ مرتبان کمہار کے ذہن میں تھا اور پھر ہاتھوں کے ہونر سے منتقل ہو کر اس چاک پر آ گیا سکرات نے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ کوئی بھی چیز مادی چیز جیسے مکان کرسی یا کوئی بھی مجسمہ یا تصویر پہلے انسان کے ذہن میں آتی ہے پھر انسان اپنے ذہن کے اس نقشے کو مادی شکل میں ڈھالتا ہے یہ ایک زبردست اور غیر معمولی دریافت تھی سکرات نے ہونر، فن اور تقلیق کے بارے میں جان لیا تھا سکرات کے قریبی دوست، فیٹو، کرائٹو اور خاص شگیرد افلت ان کا کہنا ہے کہ سکرات پر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت تاری ہو جاتی تھی جس کو الفاظ میں پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا سکرات خیال کرتا تھا کہ الہامی نشان دیوتاؤں کے جانب سے اس کی رہنمائی کرتا ہے کیونکہ دیوتاؤں کو تمام چیزوں کا علم ہے بچپن سے ہی سکرات جب جوانی میں داخل ہوا تو پھر وہ الہامی نشان کی کیفیت کو سمجھنے لگا اسے یقین ہونے لگا کہ اس کے ضمیر میں اچھائی اور نیکی کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے اس کا اپنا خیال تھا کہ اس الہامی نشان کی وجہ سے جو کیپ کے تاری ہوتی ہے وہ کوئی غیر معمولی چیز ہے خواتین حضرات فیز زمانے سکرات کی کوئی تصریف موجود نہیں تاہم اس کے شگرد رشید افلاتون نے اس کے نظریات کو قلب مت کیا اور اپنی ہر دوسری تحرین میں اس کے حوالے دیئے اس کے نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے روح حقیقی مجرد ہے جسم سے جدا ہے جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی ازادی ایک راہ ہے لہذا موت سے ڈرنا ہماکت ہے جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پسے منظر میں دیکھنا چاہیے انسان کو انصاف الظلم اور سچائی اور جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھ لی چاہیے حکمت و دانش لاعلمی کے ادراک میں پنہ ہے جاننا دو قسم کا ہوتا ہے ایک رائے اور دوسرا علم عام آدمی فقط رائے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جبکہ علم صرف حقیم کو حاصل ہوتا ہے نیکی علم ہے اس لئے اس کی تعلیم ہو سکتی ہے خیر و شرک کے اصور اقلی طور پر لوگ کو سمجھائے جا سکتے ہیں ظلم کرنا ظلم سینے سے بدرجہہ بہتر ہے بدی کرنے کے بعد سزا پانا بارس وقت بچ کر نکل جانے سے بدرجہہ بہتر ہے سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بدعمالی سے گھبر آتا ہے اقلی کلی کا وجود ہے خیر مطلق کا وجود ہے نیکی اقل ہے اور بدی جہالت نیکی آپ ہی اپنا عجر ہے اور بدی آپ ہی اپنی سزا خواتین و حضرات یہ کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ کو سکرات کے بارے میں دی ہے مجھے امید ہے کہ سکرات کے بارے میں دی ہوئی یہ معلومات آپ کی علم میں ضرور حضافہ کرے گی تو خواتین و حضرات میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا مت بھولے گا تھانکس فور وچنگ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ